قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ تجارت کو پسند کریں گے یعنی لوگ پڑھنا لکھنا اور پڑھائی کرنا اس چیز کو لوگ ناپسند کرنا شروع کریں گے یعنی پڑھنے اور لکھنے کے لوگ ناپسند کریں گے اور تجارت اور بزنس کو زیادہ پسند کریں گے یہاں تک کی معاملہ یہ ایسا ہوگا کہ تجارت کے بڑے بڑے مرکز قائم کیے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ تجارت میں اس طرح سے ملوث ہوں گے اس طرح کثیر تعداد میں بزنس اور تجارت کریں گے کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ بھی تجارت کا معاملہ ہوگا لوگ ایک ساتھ گھل مل کر کے تجارت کریں گے اور تجارت کے مراکز اس طرح سے قائم ہوں گے کہ ایک مالدار شخص اپنے مال کو دوسروں کی طرف جب منتقل کرے گا تو وہ ایسے لوگوں کو بھی تلاشے گا کہ یہ جو مال میں بھیج رہا ہوں یہ اس کی گنتی کون کرے گا اس کو لکھنے پڑھنے والا کون ہے جو اس کی تائین کر دے اس کو لکھ دے لوگ تلاشیں گے تو وہاں پر کوئی لکھنے پڑھنے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ لوگ تجارت اور بزنس کو لکھنا پڑھنا چھوڑ کر کے اسے زیادہ پسند کریں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے